سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے مینیو فیکچرنگ آف ایسی ٹون ایڈ بیوٹانول بائی فرمنٹیشن آف مولیسز اس کے لیے دو رہا مٹریلی استعمال ہوتے ہیں نمبر ون مولیسز اور نمبر دو مایکرو آرگنیزم تب سے پہلے مولیسز کو سٹوری ٹینگ میں سٹور کیا جاتا ہے اور مولیسز کی ایک ریکوائرڈ کونٹیٹی کو ڈیلیوشن ٹینگ میں لے کر آ جاتے ہیں تو ڈیلیوڈ کرنے کے لیے پیچھے بھی ہم پڑھتے آئے ہیں جو سالویٹ استعمال ہوتا ہے وہ وارٹر ہوتا ہے دیکھیں وارٹر کو اس مولیسز میں ایڈ کیا جاتا ہے اچھی طرح مکسنگ کی جاتی ہے اور اس کا ڈیلیوڈ سلوشن آصل ہو جاتا ہے اس کے بعد اس مولیسز کو ہم نے فرمنٹر کے اندر لے کے آنا ہے اور فرمنٹر میں مایکرو آرگنیزم بھی ہوتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو مولیسز کا ڈیلیوڈ سلوشن ہے اس کو جرسیم سے پاک کیا جائے جرسیم سے پاک کرنے کے لیے اس کو سٹرلائزر سے گزارتے ہیں سٹرلائزر ایک ایسا انسٹرومیٹ ہے جو مٹریل کو جرسیم سے پاک کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس مولیسز کے ڈیلیوڈ سلوشن کو فرمنٹر کے اندر لے کر آ جاتے ہیں دوسری سائیڈ پر ایک چھوٹے سے یونٹ میں بیکٹیریا کو گروہ کراتے ہیں بیکٹیریا کو بھی فرمنٹر کے اندر لے کر آ جاتے ہیں دیکھیں مولیسز کتنی ہونی چاہیے اور بیکٹیریا کتنا آنا چاہیے یہاں پر سٹیشومیٹرک کلکولیشنز ہیں جو کہ آپ سٹیشومیٹری میں پڑھیں گے اچھا اس کے بعد فرمنٹر کے اندر کیا ہوتا ہے فرمنٹر کے اندر نمبر وان تمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ مینٹین رکھا جاتا ہے اور ٹائم 40 سے 48 آور دیے جاتے ہیں فرمنٹر کے اندر کام کیا ہوتا ہے یہ جو مولیسز ہے یہ کس میں کنوارٹ ہوتا ہے C6H12O6 اور یہ C6H12O6 اس بیکٹیریا کی موجودگی میں کس میں کنوارٹ ہو جاتا ہے نمبر ون بیوٹانول نمبر ٹو ایسی ٹون نمبر تین کاربنڈائی اکسائیڈ اور نمبر چار وارٹر اچھا دیکھیں فرمنٹر سے ہمیں کتنی چیزیں حاصل ہو رہی ہیں اس کے ٹاپ سے کاربنڈائی اکسائیڈ اور ہیڈروجن حاصل ہو رہی ہے یہ کاربنڈائی اکسائیڈ اور ہیڈروجن اس انڈسٹی کا بائی پروڈکٹ ہیں ان کو سٹور کر لیا جاتا ہے اور کسی دوسری انڈسٹی کو سیل کر دیا جاتا ہے اس سے ہماری فائنل پروڈکٹ کی قیمت میں کمی آ جاتی ہے اس فرمنٹر کے باٹم سے ہمیں بیئر سلوشن حاصل ہوتا ہے اس بیئر سلوشن میں تین چیزیں ہوتی ہیں نمبر ون ایسی ٹون نمبر دو بیوٹانول اور نمبر تین الکول اور یہ بیئر کتنے پرسینٹ ہوتا ہے سو پرسینٹ ہوتا ہے ٹو پرسینٹ کا یہ مطلب ہے کہ ٹو پرسینٹ ایسی ٹون بیوٹانول اور الکول ہوتا ہے اور نائٹی ایٹ پرسینٹ وارٹر ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر آگے آپ نے رٹا نہیں لگانا یہ دو پرسینٹ ہے نا ہاں میں ہنڈر پرسینٹ چاہیے اگر ہم وارٹر کو پوریٹ کر دیں گے تو یہ جو تین کیمیکال ہیں ان کی کنسنٹریشن بڑھ جائے گی تو اس پرپس کے لیے مٹیریل کو کس میں لے کے آتے ہیں بیئر سلوشن میں لے کے آتے ہیں بیئر سلوشن میں ٹمپریچر کو بڑھایا جاتا ہے اس بیئر کالم کے ٹاپ سے جو ویپرز حاصل ہوتے ہیں اس میں تین کیمیکالز ہوتے ہیں نمبر ون ایسی ٹون نمبر دو بیوٹانول اور نمبر تین الکول اس کے باٹم سے ہمیں سلوپ حاصل ہوتا ہے اس سلوپ کو یہ دیکھیں کنسنٹریٹ کرنے کے بعد ایویکوریٹر کے باٹم سے ڈرائیر میں لے کے آتے ہیں ڈرائیر میں ڈرائی کرتے ہیں ڈرائی کرنے کے بعد یہ سلوپ جو ہے انیمل فیڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اچھا یہ بیئر سلوشن کے ٹاپ سے جو 50% سالویٹ مکچر حاصل ہوا تھا جس میں تین کیمیکال تھے نمبر ون ایسی ٹون نمبر دو بیوٹانول اور نمبر تین الکول ان کو بیچ کالم کے اندر لے کے آتے ہیں بیچ کالم ایک فرکشنل فرکشنل ڈسٹیلیشن کالم ہے جس میں فرکشنل ڈسٹیلیشن ہوتی ہے فرکشنل ڈسٹیلیشن کا یہ مطلب ہے کہ اس میں جو تین کیمیکال ہیں ان کو ان کے بوائلنگ پوائنٹ کی بیس پر سیپریٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے بیچ کالم کا ٹمپریچر 56 ڈگری سینٹی گریڈ رکھتے ہیں 56 ڈگری سینٹی گریڈ پر جس کیمیکال کے ویپرز نکلتے ہیں وہ کیا ہے ایسی ٹون کیونکہ ایسی ٹون کا بوائلنگ پوائنٹ 56 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے ایسی ٹون کے ویپرز کو کنڈنسر میں کنڈنس کرتے ہیں اور ایسی ٹون کو سیپریٹ کر لیتے ہیں ہمارا پہلے کیمیکال حاصل ہو گیا ایسی ٹون کالم کے بیٹم سے ہمیں بیئر سلوشن تھوڑی مقدار میں حاصل ہوتا ہے اس بیئر سلوشن میں الکول اور بیوٹانول اور ویٹر کے ویپرز ہوتے ہیں اس بیئر سلوشن کو یہاں سے ریسائکل کر کے ہم اس بیئر سٹریم میں شامل کر دیتے ہیں تاکہ ان کیمیکال کو ریسائکل کر کے میکسیمم پروڈکٹ کو حاصل کیا جا سکے اچھا اس کے بعد بیچ کالم کا ٹمپریشر 78 ڈگری سینٹی گریڈ مینٹین کرتے ہیں 78 ڈگری سینٹی گریڈ پر جس مٹیریل کے ویپرز نکلتے ہیں وہ کیا ہے الکول کیونکہ الکول کا بویلنگ پرنٹ 78 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے الکول کے ویپرز کو کنڈنس کرتے ہیں اور الکول کو ٹکوور کر لیتے ہیں اس میتھیڈ سے 95 سے 96% الکول آسل ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ جو بیچ کالم ہے اس کا ٹمپریشر 117 ڈگری سینٹی گریڈ مینٹین کرتے ہیں 117 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر پر جس مٹیریل کے ویپرز آسل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ویپرز آسل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ وارٹر کے ویپرز بھی کلے جاتے ہیں ان کو بیوٹانول کالم کے اندر لے کے جاتے ہیں بیوٹانول کالم میں 117 ڈگری سینٹی گریڈ پر بیوٹانول کے ویپرز کو سپریٹ کر کے 117 ڈگری سینٹی گریڈ پر وارٹر کو ایوپوریٹ کر لیتے ہیں اور باقی بیوٹانول رہ جاتا ہے بیوٹانول کو ریکوور کر لیتے ہیں یہاں سے جو وارٹر کے ویپرز آئے ہیں ان میں تھوڑی مقدار میں بیوٹانول موجود ہوتا ہے اس بیوٹانول کو سپریٹر کے اندر لے کے آتے ہیں سپریٹر میں دو لیئرز بن جاتی ہیں جو اوپر والی لیئر ہے وہ بیوٹانول کی ہوتی ہے اور نیچے والی لیئر وارٹر کی ہوتی ہے یہاں سے بیوٹانول کے ویپرز کو پھر ایوپوریٹ کرا لیتے ہیں اور دوبارہ ریسائیکل کر کے بیوٹانول کالم کے اندر لے کے چلے جاتے ہیں تاکہ میکسیمم بیوٹانول کی پروڈکشن حاصل ہو سکے اس سپریٹر کے باٹم سے ہمیں جو مٹیریل حاصل ہوتا ہے وہ بیئر سلوشن ہوتا ہے اس میں 4% بیئر ہوتا ہے اور 96% وارٹر ہوتا ہے اس کو یہاں سے ریسائیکل کر کے دوبارہ اس بیئر سٹریم میں شامل کر دیا جاتا ہے تاکہ میکسیمم پروڈکٹ حاصل ہو سکے بیئر سٹوڈنٹس جس میں کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ نے کمنٹ سیکنڈ میں مجھ سے پوچھنا ہے اللہ حافظ